اس والے اپیسوڈ کا نام ہے بو اگینس بو آپ سبھی کو یاد ہوگا پتلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا جو ماجمبو ہے وہ اپنے پیارے دوست بی کے ساتھ کھیل رہا تھا اچانک سے کسی نے اسے گولی مار دی اور پھر بعد میں میٹر سیٹن کو بھی گولی مار دی پر اس نے ان دونوں کو صحیح کر دیا تھا لیکن تب ہی اس کے سن میں اچانک سے درد ہونے لگیا اور اس کے شریر سے ایک سفیز سا دھوان نکلا جس نے آکار لے لیا ایک ماجمبو کا جو کہ یہ دیکھنے میں ماجمبو کے حساب سے بہت دوبتلا پتلا لگ رہا تھا اور اس نے آتے ہی سار اس بنجے کمارا جس نے میٹر سیٹن پر حملہ کیا تھا اور پھر وہ آکر ماجمبو کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا تو اب آگے موسیقی اس والے اپسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وہ ایویل ماجمبو ہے وہ پوچھتا ہے تم کون ہو ماجمبو کہتا ہے میں بو ہوں تم کون ہو وہ کہتا ہے نہیں بو تم ہوں وہ دونوں آپس میں جھکرنے لگتے ہیں میٹر سیٹن انہیں پیچھے سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ دو دو بو ہے تب ہی ماجمبو اس کے مکہ مارتا ہے پر اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا جیسے ہی ماجمبو دوسرا اٹیک کرتا ہے اس کے پر اس سے وہ ڈوج کر لیتا ہے اور وہ بہت سارے اٹیک کرنے لگتا ہے ماجمبو کے اوپر اور وہ ماجمبو کو پیٹنے لگتا ہے ایویل ماجمبو جاتا طاقتور ہے میٹر سیٹن کہتا ہے یہ بہت بڑا یہ بہت بڑی آتم پیٹا اسے اور پھر سوچتا ہے ارے یہ تو دونوں ہی ماجمبو ہے اب میں کس کی سائیڈ لوں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو پکولو ہے وہ بولتے ہیں ارے یہ والا ماجمبو تو اس والے ماجمبو اسے بھی جاتا طاقتور ہیں اور تب ہی جو ماجمبو ہے وہ اپنے اندر سے وہی ٹوکڑا سا نکالتا ہے اور اسے فیک کرما دیتا ہے جس میں وہ بند جاتا ہے اور تب ہی وہ اسے ایویل ماجمبو اس کے ٹوکڑے کو توڑ دیتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے ہم تو ابھی ابھی بالکل آرام کرنے کے لئے آئے ہیں کیا ہم تھوڑا بھی آرام نہیں کر سکتے تب ہی وہاں پر بولما اور چیچے آ جاتی ہے جو کی پکولو کو دھمکانے لگتی ہے کہ یار تم کیسے ٹیچر ہو تھوڑی بہت تو رحم بھی کرا کرو بچوں پر ابھی تو انہوں نے آرام کے لئے ٹائم لیا ہے انہوں نے ایک پل بھی نہیں ہوا آئے ہوئے اور تم پھر سے انہیں ٹریننگ پر لگا رہی ہو تمہیں سرم آنی چاہیے گوکو بھی گوہان کو آرام کرنے دیتا تھا اور خاصتوں سے سونے کا وقت تو دیتا ہی تھا بولما کہتی ہے ہی ٹرنک نہ لینا چیچی بھی یہی کہتی ہے جو پکولو ہے وہ کہتا ہے کبھی بھی ان کی موم کے سامنے ان کے بچوں کو ٹریننگ نہیں دینی چاہیے واپس سے سین سوٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ماجمبو کا جو کیاپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی انرڈی مارتے ہیں جو ایویل ماجمبو ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جو صحیح والا ماجمبو ہے وہ دور جا کر گیتا ہے مٹے والا ماجمبو بولتا ہے میں تمہیں چوکلیٹ بنا دوں گا اور وہ اپنی انرڈی فکر ماتا ہے اور تب ہی جو ایویل ماجمبو ہے اس کے اوپر واپر سے اٹیک کر دیتا ہے اور وہ چوکلیٹ والی انرڈی اسے ہی جاگر لگتی ہے جو اتنے والا ماجمبو ہے وہ چوکلیٹ بن جاتا ہے ایویل ماجمبو جاتا ہے اور اسے کھا لیتا ہے وہ تب ہی اس کا شریر ٹرانس فرم ہونے لگتا ہے اس کے شریر کے چاروں طرف گلابی گلابی دھوہ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر مسٹر سیٹنگ گھڑ ڈننے لگتا ہے وہ جو ماجمبو ہوتا ہے اسے ایک نئی فرم مل جاتی ہے اور وہ پہلے کی مقابلے کئیوں گناہ جاتا طاقتور ہو گیا ہے اور اب اس کا شریر بھی بڑا ہو گیا ہے جس نے مسٹر سیٹنگ کی پر اٹیک کیا تھا اس کا دوست وہ بھی اسے گھڑتا رہتا ہے اور ماجمبو اپنی پاور بڑھاتا ہے اس کا انرجی لیول اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پوری پیٹوی پر کمپن آنے لگتا ہے مطلب کی ایک طریقے سے بھوکمپ آ جاتا ہے گوٹین اور ٹرنگز کھانا کھاتے رہتے ہیں بولما اور چیجی ایک ڈیکس کے نیچے چھوک جاتی ہے پر انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہمیں گوکو دکھائے جاتا ہے جو کہتا ہے یہ تو کم آسان پاور ہے یہ آخر پیٹوی سے یا رہی ہے گوہان بھی کہتا ہے کہ آخر وہاں چل گیا رہا ہے مجیدلی سے اپنی پاور کو بڑھا کے محافت جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ خطرہ آ رہا ہے اور ایک ایک جی کم خطرے کا سنکیت نہیں ہے واپس سے ہمیں ماجمبو دکھائے جاتا ہے جو کی بہت اچیب طریقے سے ہسنا ہوتا ہے جو مسٹر سیٹن ہے اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ ابھی بھی ہستا رہتا ہے ہمیں پیکولو دکھائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ والا ماجمبو تو اس سے بھی جاتا طاقت پر ہے اس کا پاور تو اچانک سے اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا میں نے آہستہ کتنا پاور لیول کبھی محسوس نہیں کیا تبیہ کریلین پیچھے سے چلتا ہوا آتا ہے اور آخر کہتا ہے ہمارے جیتنے کا چانس ہے سب ہی تو ہیں ناپیکولو مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے پر ساہد ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے وہ کہتا ہے لیکن ہمیں گوکو نے کہا تھا ہم جی سکتے ہیں فیوزن بہت کمال کا ہوتا ہے ہمیں دکھائے جاتے ہیں جو ابھی بھی انرجی بڑھانے میں لگے ہیں گوہان کی جو گوہان نے بہت ہی سپیٹ سے اپنی انرجی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جیدہ سے زیادہ دھیان لگائے جلدی سے اس کے انرجی بڑھ جائے واپس سے چین دکھایا جاتا ہے ماجمبو کا جو اپنے ہاتھ پیار کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنے کمال کے طاقت کو بھی تب ہی وہ بندہ ہوتا ہے جس نے مستر سیٹن کو گولی ماری تھی وہ اوپر داتا ہے اور اپنی گن اٹھا کر اس کے اوپر فائر کرنے لگتا ہے اور وہ ماجمبو کو بہت ساری بولیٹس مار دیتا ہے لیکن ماجمبو کا سریر پھر سے پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور ماجمبو ہسنے لگتا ہے تب ہی ماجمبو اڑ کر آدھا جمین پر کھڑا رہتا ہے اور چھیدہ کر اپنے آپ کو اس کے موکے اندر ڈال دیتا ہے جس سے وہ آدمی بہت پھول جاتا ہے اور پٹک جاتا ہے یہ دیکھ کر مستر سیٹن کی حواسی نکل جاتی ہے اور مستر سیٹن بہت ڈرنے لگتے ہیں تب ہی ماجمبو آتا ہے اڑتا ہوا اور آ کر دیکھتا ہے اور اس کے من میں پتا نہیں کیا آتا ہے وہ ان کے اوپر اٹیک نہیں کرتا اور جو مستر سیٹن ہیں مجھ سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا گیا اب وہ وہاں نہیں ہیں وہ بیو کو اپنی قصت سنانے لگتے ہیں کہ آکر میں ہو ہی اتنا تکڑا میں اتنا لمبا چوڑا ہوں کہ وہ مجھ سے ڈر گیا ہوگا میں اتنا طاقت پر ہوں کہ مجھ سے اچھے اچھے ڈرتے ہیں تب ہی اس کی نظر اوپر پڑتی ہے اور جسے دیکھ کر اس کی پینٹ پیلی ہو جاتی ہے اور ماجمبو کو بہت گس آنے لگتا ہے اور ماجمبو اسے وہاں سے چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دیکھا بھی دبی تم نے دیکھا اس کے ہم ابھی بھی یاد ہیں اس نے ہمیں کتنے ہی کہا وہ ابھی بھی ہمیں جانتا ہے اس کا مطلب ماجمبو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہے جب ماجمبو ہے وہ اڑ کر وہاں سے چلنے لگتا ہے اور وہ اڑتا ہوا بہتی سفیر سے جاتا ہے جب پکل ہوئے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب کچھ بہت بہت برا ہونے والا ہے اور وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہاں پر آ رہا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ یہاں نہیں آ جاتا اگر اس نے پہلے حملہ کیا تو ہم حملہ کریں گے مابس سے چین دکھایا جاتا ہے جی جی اور بلما ان دونوں کو نانے کے لئے کہتی ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں لیں گے اور جو ماجمبو ہے وہ بہتی سپیر سے اڑا ہوا آ رہا ہے وہ اسے ٹاور دیکھتا ہے اور پھر وہ اسے دیکھ کر اس کے اوپر چڑھنے لگتا ہے کیونکہ جو اس نے اب اپنی پاور ایچیو کی ہے وہ پاور لیول ماف سکتا ہے اور سب سے زیادہ پاور لیول کے بندے اسی جگہ پر ہے جہاں وہ جا رہا ہے وہ اوپر جاتا ہے اور اوپر جا کر دیکھتا ہے اور پھر کوئی بات سممان جاتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے اور ماجمبو وہاں پر پہنچ کر ان لوگوں کو گھوننے لگتا ہے اور گوٹین اور ٹرنکس ابھی بھی سو رہے ہیں نہ دھونے کے بعد اور یہ والا اپسوڈ یہ پر ختم ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو اپسوڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے درودھ جائیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلے اپسوڈ میں تب تک کے لیے بائے بائے